کیا دو ہزار چوبیس کی شروعات میں آئے گی تباہی ناسترے دمز کی بھوشیوانی نے درائیا جیویت ناسترے دمز کے نام سے مشہور بھوشیوکتہ ایتھوس سولیم نے ایک درانے والی بھوشیوانی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سال دو ہزار چوبیس کی شروعات میں ایک وناشکاری پراکرٹک آپدہ آ سکتی ہے ایتھوس سیتی سال کے ہیں اور برازیل میں رہتے ہیں کتھت طور پر انہوں نے کورونا وائرس یوکرین یودھ اور مہارانی ایلیزابیت کے موت کی بھوشیوانی کی تھی ایتھوس کے سمر تک ان کی تلنا سولہ وی شتابدی کے پرسد بھوشیوکتہ ناسترے دمز سے کرتے ہیں ناسترے دمز کی بھوشیوانیوں کو صحیح ہونے کا شرے دیا جاتا ہے ایتھوس کا کہنا ہے کہ یہ ضروری نہیں کی گھٹنائے ہوں گی ہی حالانکہ جو انہیں دیکھ رہا ہے وہ بتا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بھوشیوانیوں کے کارن سنسنی نہیں پیدا کرنا چاہتے دو ہزار بائیس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ دنیا زومبی کو دیکھے گی وہیں یہ بھی کہا تھا کہ دو ہزار تیس میں بائیبل سے جڑا ایک شیطان سامنے آئے گا انہوں نے اپنی بھوشیوانی میں چیتاونی دی ہے کہ سال کے انت میں بھیانت بان اور بھوکم پا سکتے ہیں ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایسا کس جگہ ہوگا ان کے دعوے کے مطابق جس جگہ تباہی آئے گی یہ علاقے پرشاند کے رنگ آف فائر سے جڑے ہیں انڈونیشیا دیپ جاوا اتری کیلیفورنیا اور دکشنی بریٹش کولمبیا میں یہ تباہی مچ سکتی ہیں ایتھاؤس کہتے ہیں کہ وہ اس کے جریعے لوگوں میں ڈر نہیں پیدا کرنا چاہتے اس کے ساتھ ہی ایتھاؤس کہتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی کوئی نکاراتمک بھوشیوانی سہی ہو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور ویڈیو سبسکرائب ضرور کریں